دیکھتی ہیں آنکھوں سنتے کانا اور ملک میں موجود ہر پنچی کو میرا سلام میں ہوں آپ کی ہمنام گمنام ازبان فرام اس خبردار کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے چلیے جلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل میں اس خبردار کو سبسکرائب نہیں کیا تو جناب انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کے بڑھن پر کلک کریں اور ساتھ دیئے گے بیل کا ایکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو روزانہ ایسی چٹ پٹی اور انفرمیٹر ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں کیورز آج ہم بات کریں گے پاکستانی شعبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ جویری عباسی کی جیسے کیورز آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی شعبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ جویری عباسی ایک بہت صلائیت فنکارہ ہونے کے ساتھ ایک باہمت خاتون بھی ہیں وہ اکثر انٹرویوز میں اپنے بچپن اور پیشادی کے بعد آنے والی مشکلات کا تذکرہ کر چکی ہیں جس کا انہوں نے جرتمندانہ طریقے سے سامنا کیا اور آج اپنی بیٹی کے ہمراہ خوشکوار زندگی بسر کر رہی ہیں اداکارہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی ہیں اور اس کا اظہار وہ کئی پروگرام میں کر چکی ہیں جیسے کہ سب چانتے ہیں کہ جویری عباسی کی دو شادی ہوئی لیکن دونوں کامیاب نہ ہو سکیں اگر ایسا کہا جائے کہ اداکارہ جویری عباسی ان لڑکیوں اور خواتین کی رول موڈل ہیں جو طلاق یفتہ ہونے کے ساتھ اکیلے بھی رہنا جانتی ہیں تو غلط نہ ہوگا سوشل میڈیا سائٹس پر اداکارہ کے کئی چاہنے والے موجود ہیں اور انہیں فولو کرتے رہتے ہیں معروف اداکارہ نے روان سال ماہ رمضان میں نیجی ٹی وی کے پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی تھی جس میں انہوں نے اپنے پہلے شور کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے شور کے بارے میں بھی گفتگو کی سوشل میڈیا پر جویریہ باسی کے اپنی دوسرے شور کے ہمرا تصاویر موجود ہے لیکن ان کی جانب سے زیادہ تفصیلات شیئر نہیں کی گئی تھی پروگرام کے دوران اداکارہ نے بتایا کہ میں اور شمون اپنی بیٹی انزلہ کے سامنے کبھی نہیں لڑے اس نے باپ کو باپ ہی دیکھا اور ماں کو ماں ہی دیکھا جویریہ کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو ان حالات کے بارے میں نہیں بتایا جس سے اس کا ذہن خراب ہو جویریہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے دوسری شادی کی تو بیٹی کا کیا رد عمل تھا جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میری بیٹی میرے ساتھ بڑی ہوئی ہے اور وہ میری بہت پکی سے ہی لی ہے انہوں نے بتایا کہ انزلہ کو سب معلوم ہے کہ مجھے کب سونا ہے کب اٹنا ہے کب روں گی کب ہنسوں گی کیونکہ میں نے ہمیشہ اسے اپنے ساتھ چلایا ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے اسے اپنی دوسری شادی سے متعلق بتایا اور کہا کہ بیٹا یہ صورتحال ہے تو کیا تم چاہتی ہو کہ میں ایسا کروں تو میری بیٹی نے کہا جی ہاں آپ ایسا کر سکتی ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اداکارا نے مزید بتایا کہ جب دوسرے شعور گھر آئے تو میری بیٹی سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ وہ مجھ پر کیوں حکم درازی کر رہے ہیں جویریہ کا کہنا تھا کہ جب میرے شعور آئے تو میں نے انہیں سمجھا دیا کہ انزیلا کی ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں اس کے فیصلے ہم خود کر لیں گے انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے دوسرے شعور سے کہا کہ نکاح میرا اور آپ کا ہوا ہے تو بیٹی کو بیچ میں نہیں لائیں گے بیوز آپ کو آج کے یہ نیوز کیسے لگیا ہے اپنی رائے کے ایزار کومنٹ سیکشن میں لازمی کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں روزانہ آپ کے لئے ایسی انفرومیٹیو اور چٹ پٹی نیوز لے کے آتی رہوں تو میرے چینل میں اس خبردار کو سبسکرائب کرنا مت پورے جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ ایسی انفرومیٹیو سننے کو ملتی رہیں